اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل ریسیپیز این ریمیٹیز آج میں بنانے والی ہوں بہت ہی مزیدار سے پوٹیٹو لولی پاپ جو کہ آپ کو بہت پسند آئیں گے بہت مزیدار بنتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا پسند آئے تو لائک و شیئر کیجئے گا چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے آدھا کلو آلو لے لیے تھے ان کو چھیل کر اوبار لیا تھا اب میں اس کو قدو کش کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار یہ پوٹیٹو لولی پاپس بنتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے شام کے ناشتے میں آپ اس کو بنا کر کھا سکتے ہیں بچوں کے لنج باکس میں بھی دے سکتے ہیں تمام آلو کو میں نے قدو کش کر لیا اب میں سمیٹ کرنے جاری ہوں ایک پیاس جس کو میں نے باریک چاپ کر لیا تھا ایک ہری مرچ اس کو بھی میں نے باریک چاپ کر لیا تھا ون ٹی اسپون نمک ون ٹی اسپون کٹیوی لان مرچ اور ہاف ٹی اسپون پیسیوی کارلی مرچ تو ٹی اسپون کارن پلار اور ہاف ٹی اسپون ادھرک لیسن کا پیسٹ آدھر لیمن نے چوڑ کے میں نے ڈال دیا ہے اور ٹو ٹی اسپون کے قریب پریٹ گرمز ہے ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ تمام مسائلیں اچھے سے آلو میں مکس ہو جائے اب میں اس میٹ کروں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا پھر اس کو دوارا مکس کر لیں گے اب میں اس کے بنا لوں گے بالز بہت آرام سے بن جائیں گے یہ بالز تو آپ تھوڑا سا آلو کا مکس کر لیں گے ہاتھ میں اور اس کو پھر راؤنڈ کر کے بالز بنا لیں گے اور تمام مکسر سے میں ساری باؤس سیار کر لوں گی اب اس کو ہم دس منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ سیٹ ہو جائے دس منٹ بعد میں نے نکال لیا ہے اب میں یہاں پہ اٹھ کر رہی ہوں ٹو ٹی بل سپون کارن فلار اور تھوڑا سا پانی رہ لیں گے اور ایک بیٹر بنا لیں گے بیٹر نہ تھک ہونا چاہیے نہ تھن ہونا چاہیے درمیانہ ہونا چاہیے اب میں آلو کو اس بیٹر میں ڈپ کروں گی اور پھر پریڈ کرمز میں کوٹ کریں گے اب اس سٹیج پہ فریز بھی کر سکتے ہیں جب تمام بالز کو کوٹ کر لیں گے پریڈ کرمز سے تو آپ اس کو فریزر میں فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب چاہے ہیں اس کو نکال کر فرائی کر سکتے ہیں تمام بالز کو میں اس طرح سے کوٹ کر کے تیار کر لوں گی اور پھر اس کو ہم تھوڑی دیل سیٹ ہونے کے لئے فریز میں رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ اس کے بعد میں ہمیں یہاں پہ تیل لیا ہے اس کو ہمیں ڈپ فرائی کرنا ہے تو زیادہ تیل لینا ہے اور اس کو گرم کر لیا جب تیل اچھے سے گرم ہو جائے گا تو ہم اس کو میڈیم فلیم پر پکا لیں گے فرائی کر لیں گے فرائی اتنا کرنا ہے کہ اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائے ایک سیٹ سے ڈن ہو چکے ہیں تو میں نے اس کو ٹرن کر کے دوسری سیٹ سے بھی ڈن کر لیا ہے اور اب میں تمام بوس کو نکال لوں گی اب ہم اس پہ ٹوٹ پک لگائیں گے تو میں نے یہاں تھوڑی سی ٹوٹ پک لے لی ہیں اور اس طرح سے ہم تمام بالز کے اندر ٹوٹ پک لگا لیں گے تو یہ ہماری پوٹیٹو لولی پوپس تیار ہو جائیں گے امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ